سردیاں آ چکی ہیں اور آپ کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو گئی ہے دوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے تو آپ بالکل پریشان نہ ہوں آج میں ایسی نائٹ کریم لے کر آئی ہوں جو آپ کی سکن کو گلو دے گی آپ کی سکن کا کلر جو اگر آپ کے فیس میں فائن لائنز ہیں تو ان کو دور کرے گی یقین مانے جب یہ کریم آپ استعمال کریں گے جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی آپ کے فیس کی آپ کے ہاتھوں کی انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی بیبی سکن ہو جائے گی صرف اور صرف آپ سات دن جب یہ کریم استعمال کریں گے آپ کی خوشی کی انتہا نہیں رہ گی یہ ریزلٹ دیکھ کے کہ آپ کی سکن اتنی گلو کر رہی ہے اور آپ کی سکن اتنی پنک ہو گئی ہے صرف اور صرف یہ کریم آپ بنائیں گے پچاس روپے میں اور گھر کی چیزیں اٹھائیں گے اور اس کریم کو آپ نے ضرور بنانا ہے کلاجن سے بھرپور ہے یہ آپ کی سکن کی اوپر سے داگ دھبے چھائیاں پگ میٹیشن کو بھی ختم کرے گی اور آپ کی سکن کو ایسا ایسا فیر کرے گی جیسے آپ نے کوئی مہنگے سے مہنگے ٹویٹمنٹ کروا لیا ہے مہنگے سے مہنگا فیشل کروا لیا ہے اس کریم کو آپ نے ضرور بنانا ہے ضرور ٹرائے کرنا اور لگانا بھی بہت آسان ہے یہ بالکل چپ چپی بھی نہیں ہے بس آپ نے تھوڑی سی کریم لینی ہے اور اپنے ہاتھوں پر آپ نے ہلکے ہاتھ سے مساج کرنا ہے اور سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نورپان سے واش کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ہنڈر پرسن اس کے ریزلٹ ملیں گے یہ میری گرنٹی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کو ہستہ رکھیں مسکراتہ رکھیں آمین سمہ آمین ہم نے بنانی ہے آل لال مسور جو دال ہوتی ہے وہ ہم نے یہاں پہ تقریباً دو چمچ لے لینا ہے اور اس کو اپنے اچھی طرح دھو لینا ہے دھونے کے بعد آپ نے اس کو ارکے گلاب کے اندر رات بھر بھگو کے رکھ دیں اگر دو سے تین گھنٹے بھی اگر آپ بھگو کے رکھ لیں گے تو وہ دیکھیں کس طرح پھول گئی ہے اور زبردست سارا اثر جو ہے اس دال کا یہاں پہ آ چکا ہے تو گائز اب میں کیا کروں گی اس دال کو میں اچھی طرح بلکل بلینڈر کے اندر ڈال کر یا ہینڈ بلینڈر میں یا مکسی جار میں اس کا میں بلکل پیسٹ بناوں گی یہاں پہ میں نے دال کو اچھی طرح پیس لیا ہے تو اب میں جو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ نے بلکل باریک سا کپڑا لے لینا ہے اور اس کپڑے کو آپ نے اچھی طرح پہلے واش کرنا ہے اس کو سٹین کر لینا ہے تو اب میں یہاں پہ سارا جو کہ میرے پاس گرینٹ کیوئی مسور کی دال تھی اس کو میں اس کے اندر ڈال دیا ہے ، اب میں اس کو اچھی طرح سٹین کروں گی آپ نے اس طرح دبا دبا کر اس کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں جو وہ دیکھیں ، سارا جوی وہ نیچے آ گیا ہے اور ہماری دال جو ہے اس کپڑے کے اندر رہ گیا ہے یہ دیکھیں ہمیں اس کا خالی جوس چاہیے ہوگا تھک سا پیسٹ چاہیے ہوگا تو یہاں پہ میں نے سارا جوس اس کا الگ کر لیا ہے اچھا جی اب ہمارا جوس ہو گیا سیپریٹ لیکن میں آپ کے ایک چیز اور بتاؤں یہ جو ہمارے پس بچ گیا ہے مسور کی دال کا یہ بھی آپ ویسٹ مت کریں آپ نے کرنا کیا ہے اس کے اندر اگر چاہے تو تھوڑی سی چینی تھوڑا سا اس کے بعد ایک نیمبو نچوڑ لے اپنے ہاتھوں پہ پیروں پہ باڈی پہ آپ بہت اچھا سا سکرب کر سکتے ہیں بلکل بھی اس کو ویسٹ مت کیجئے گا اور ایک چیز اور ہے اگر آپ اس کے در ملتانی مٹی ڈال کر اور اپنے فیس کے اوپر اس کو ماس کے طور پر بھی اس لگا سکتے ہیں یہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوگا اور آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا میں کیا کروں گی یہاں پہ میں لوں گی خالی ایک صاف سترہ سا بول اور اس کے اندر تقریباً تین چمچ بھر کر یہ میں نے جو ڈال کا جوس نکالا ہے اس کو میں ڈال دوں گی یہ تین چمچ ہو گئے میرے پاس اچھا جی اب میں اس کے اندر شامل کروں گی ایلو ویرا جل تو ایلو ویرا جل جو ہے آپ نے بازار والا لینا ہے آپ نے گھر والا نہیں لینا ورنہ کیا ہوگا ہماری جو کریم ہے وہ خراب ہو جائے گی جلدی اور آپ بولیں گے آپ ہی آپ نے تو خلط بتایا تھا ہماری کریم خراب ہو گئی تو یہاں پہ میں دو چمچ بھر کر اس کے اندر ایلو ویرا جل ڈال دوں گی یہ دو چمچ میں نے ایلو ویرا جل ڈال دی اس کے اندر اب میں اس کے اندر ڈالوں گی یہاں پہ کون سا تیل ہے جناب یہاں پہ ایکسٹرا ورجن آئل ہے یعنی کہ زیتون کا آئل تقریباً ایک چمچ کے برابر میں نے اس کے اندر یہ شامل کر دینا ہے کوکونٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن سردیاں ہیں اور وہ جلدی جم جاتا ہے دوسرے نمبر پہ اس کے اندر پادام کا آئل وہ بھی میں اس کے اندر ایک چمچ شامل کر دوں گی یقین معنی اتنی مسترائزنگ کریم آپ کی بنے گی آپ کا رنگ بھی صاف کرے گی اور آپ کے رنگ کے صاف ساتھ آپ کی سکن کو گلو دے گی آپ کی سکن کے اوپر سے جھریوں کو ختم کرے گی تو یہ ہے میرے پاس گریسلین گریسلین تو آپ کو پتہ ہے کہ جھریوں کو ختم کرتی ہے اور آپ کی سکن کو بہت زبردست مسترائز کرتی ہے تو یہاں میں نے ایک چمچ اس کے اندر بھر کر گریسلین کا شامل کر دیا دو عدد ویٹیمن ای کے کیپسول اس سے کیا ہوگا آپ کی سکن وائٹ بھی ہوگی اور آپ کی سکن کے اوپر سے جتنی بھی ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک ڈال دیا میں اس کے اندر اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی دوسرا ویٹیمن ای کا کیپسول یہ دونوں ہوگئے میرے پاس اس کے اندر اب میں اس کو بہت اچھا سا یق جان کر کے تھوڑی سی جان لگا کہ آپ نے اس کو بہت اچھا سا مکس کر لینا ہے اور یقین مانے آپ مہنگی سے مہنگی کریمیں لینا بھول جائیں گے جب آپ کو اس کریم کی عادت پڑ گئی نا تو آپ نے کہنا ہے ہم نے تو کوئی اور بزار کی کریم جو ہے وہ لگانی ہی نہیں ہے ہم تو صرف یہی والی بنائیں گے اور اسی کو ہم لگائیں گے تو یہ بلکل آپ نے کریم کا ٹیکچر اس کو بنا لینا ہے دیکھیں ہماری کریم کتنی زبردست مکس ہو چکی ہے اور بلکل فلفی فلفی سی ہماری کریم یہ بن کر ریڈی ہو گئی ہے تو اب میں اس کو سیف کیسے کروں بس کریم بغیر کی بارٹلز خالی ہوتی ہیں تو اس کے اندر آپ اس کو بنا فریج کے ایک ہفتے تک رکھ سکتے ہیں سات دن کے بعد آپ نے نئی بنانی ہے جیسے یہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ دوسری کریم بنا لیجئے گا تو آپ یقین مانیں کسی اور مہنگی کریم کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کو اس کریم کی عادت پڑ جائے گی اب ہم نے لگانا اس کو کیسے آپ نے اچھی طرح اپنے فیس کو واش کر لینا ہے آپ یہ اپنے فیس پہ لگا سکتے ہیں اپنی باڈی پہ لگا سکتے ہیں ہاتھوں پہ پہ لگا سکتے ہیں صرف و صرف آپ سات دن اس کریم کو لگائیے گا اس کے بعد آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے کہ یہ کریم آپ کو کیسی لگی یقین مانیں گائز آپ کی سکن کی جھریاں ہوں آپ کی سکن کی اوپر ڈلنس ہو آپ کی سکن کی اوپر پگمٹیشن ہو کہ سب کو ایک دم سے ختم کر دے گی اور رات کو آپ نے لگا کر اس کو سو جانا ہے اور صبح آپ نورمل پانی سے اس کو واش کر لیجئے گا اگر آپ فیس واش سمال کرتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھی میری آج کی ریمڈی اور امید کرتی ہوں یہ ریمڈی آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے انوال ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے کل ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ